بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنٹس ہماری ارکم سکول نے ایک سٹیپ لیا ہے ہم نے آن لائن سکول سکول کا آواز کیا ہے اور اسی سلسلے کی ایک قریب آج کا ہمارا جو ہے یہ لیکچر ہے آج ہم دیکھتے ہیں نائن کلاس کلاس نائن سبجک پی ایس اینڈ لیکچر نمبر نائن لیکچر نمبر نائن جو ہے اسسسمنٹ شیف نمبر نائن اس کو ہم کہتے ہیں اس کو آج ہم جو ہے وہ یہاں پر سول کریں گے سوال نمبر ایک دیئر سوڈرٹس اس میں آپ کو سوال نمبر ایک آیا تھا درد جزائے سوال آپ میں سے یہ درست جواب کی نشان نہیں کریں اس میں آپ کو ایک ایسیلیوز کے فور اوپشنز جو ہیں وہ پروائید کیے گئے ہیں اور اس میں سے جو رائیٹ من جو صحیح والا ہے زیادہ بہتر ہے اور رائیٹ من ہے اس کو آفل ہے وہ سلکر کرنا ہے یا آپ نے اس کو ٹک کرنا ہے پہلا ایسیلیوز آپ کا تھا کس تعلیم کو جو ہے ابولی آئین کے دہت آئین سال اسمبلی کا جلاس بلائے گیا دیئر سوڈرٹس جیسا کہ آپ نے لیکچر میں بھی دیکھا ہوگا کہ اس وقت جو ہے وہ ابولی حکومت ابولی آئین میں سارا ادا کر رہی تھی وہیں قومی اسمبلی تھی وہ سیلٹ تھی تو انہوں نے اجلاس کا بلائے تھا یہ انہوں نے پاکستان بننے سے چار دن پہلے بلائے تھا پاکستان بننے سے چار دن پہلے ابولی آئین کے تحت آئین سال اسمبلی کا اجلاس بلائے گیا تھا یہ تیہ کرنے کے لیے کہ پاکستان جو کی نیا بننے والا ملک ہے اس کو چلانا کیسے ہے اس کا کونسٹیوشن کیا ہوگا کیا اس کا طریقہ ہوا ہوگا تو اس کا جو ہے وہ رائٹ بان آنسل یہ ہے 10 اگست 1947 یعنی کہ آپ صاحب میں نے چارٹر پہلے اگر میں لگائے تک 10 اگست 1947 کو جو ہے یہ جلاس بلائے گیا تھا اس کو آپ سترکار دیں ٹھیک ہے نمبر 2 انسٹیوش کیا ہمیں پاکستان کی بات اعلان کی بات دونوں مہاری کی سردوں کے قائم کے لیے وائس ٹائن نیٹیز جن 1947 کو کنی صوبوں میں حد مدی کمیشن مقرر کیے اس وقت آپ کو بتایا کہ وائس ٹائن کو جو ہے کہ عزمت آئی دی گئی تھی اس نے حد مدی کمیشن مقرر کرنے کیا اور اسی نے حد ساتھ سیدہ کردار پر ادا کرنایا تو یہاں پہ مرموز اوپشن ہیں سنکھ اور بانگار نمبر 2 اوپشن ہے سرمدھ اور بانگار نمبر 3 منجاب اور بانگار اور نمبر 4 بلچستان اور بانگار بچوں کریں تو یہاں سوپہ کو دیکھتے ہیں سین کو دیکھتے ہیں سرحل کو دیکھتے ہیں جب د focal ح Yum تم نظام مزور ہے اس کو ہم جو ہے وہ سرکل کر رہے ہیں پنجاب اور بنگاہ نمبر تھرڈ ماؤں پیٹن اور ریڈ پیٹھ نے کام کرس نمازی اور اس کا پورا پورا سال دیا آپ کو بتا ہے کہ لارڈ ماؤں پیٹھن نے اور ریڈ پر ایف آوارڈ نے جو ہے وہ نائنسافی کرتے ہوئے مسلمانوں کے ساتھ انہوں نے ایک ہے وہ اپنی دوستیاں نکھائیں ان دوستیاں کو پورا کرتے ہیں انہوں نے بہت سے مسلم اکسریت والے علاقے جو ہے وہ ہندوستان کی حوالے کر دیئے تو یہاں پر اس کی اپنی دوستی ہیں مسلم دوستی، ہندو دوستی، سیخ دوستی یا کسائی دوستی تو انہوں نے اس وقت جب انہوں نے تقسیل کی حد بندی کرنی تھی سارے علاقے ریوائی کرنے تھے اس وقت انہوں نے ہندو اکسریت دوستی کو پورا کرتے ہوئے اس کو نبھاتے ہوئے جو ہے وہ انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ زیادتے کی تھی ایک سٹودنٹ سٹینٹ سٹینٹسی کی یوز نمبر فور گرداش بھو کا علاقہ کس میں شامل کیا گیا یہاں ہمارے میں نے سجایا کہ گرداش بھو کا علاقہ کس میں شامل کیا گیا اس کی اختصار ہیں پاکستان میں نمبر دور کشمین میں نمبر 3 بھارت میں نمبر فور ہنجاب میں یہاں کھنٹ سٹھے برنایت سافی کرتے ہوئے یہ علاقہ جو ہے وہ ہارت میں شامل کر دیا گیا اور گرداش کو وہ علاقہ تھا جہاں سے جہاں ہے کہ ایلیا کو بھاروک کو مشمیر تک مسائل ممکن ہو گئی اور اس راستے سے جا کر کشمیر کے مسائل رسائل کر لیتی پاسچا نمبر ٹھیک ہے در جزائر سوالار کے اختصر جواب آئی پہلا سپال مائکہ سے پاکستان کو مارد عوجود میں آتی بھی شمال مسائل کے سامنا پڑا تو کوئی سے دو مسائل کو حمدیر میں سے بتانا ہے اس میں فرطا چیئے ساکھ مسائل ہیں آپ نے اس میں سے کوئی سے دو جلائے کو بتانا ہے تو اس کو آنسر آپ لوگ کوئی بھی لیسکتے ہیں مہار جلی کی آباد کریں کیونکہ آپ کو بتا ہے کہ بہت زیادہ مسلمان جو آئے تو ہجرت کر کے آئے ہجرت کی اتنی بڑی مسائل دنیا میں جو پہلے کبھی نہیں ہوتی تو ان کو یہ آباد کریں کو کہاں رکھنا ہے کیا کرنا ہے انتظام کے بہت بڑا مستحص کو کر رہا تھا سیکنڈ ہوگا ہے انتظامی مشکلات انتظامی مشکلات بھی بہت زیادہ ہوئی کیونکہ نیدو جاتے ہوگا چیز جلا گئے تاکہ جو کانیمالا ملک ہے وہ اچھے سی جھا ہے امید ہے آپ کو یہاں تک سمجھ آگیا ہوگا پھر ہم آگے چلتے ہیں جی سردنٹس اب نیکس ہمارا کوسٹن ہے رڈ کلیپ آوارڈ میں سردھوں کی بارے میں جو اعلان ہویا انسان کے مطابق کیسا تھا ہم نے یہاں میں بتانا ہے کیا انسان کے تقاضوں کو پورا کرتا تھا یا نہیں رڈ کلیپ آوارڈ میں سردھوں کی بارے میں جو اعلان ہوا انسان کے تقاضوں کو پورا نیمی کرتا تھا ماہو پیٹرن اور آٹری نے دیندو دوستی کا پورا پورا تیار رکھا تھا اور تین اس سے اس لئے پڑے ہم نے بھارت کے قولے کر دیئے یہ ایک جو ریزن ہمیں اس میں دیکھ لے گئے نمبر 3 مہاجری کو جن کیمپوں میں رکھا گیا وہاں پر کون سی ببا ہوپڑی تھی آپ کو بتائیں کہ جب بہت بڑی کلی مہاجری جب پاکستان آئے تو وہاں پر ایک اوپڑا اوپڑا بہت سے مسلمان اپنی جام سے آپ بھی دو بیٹھے تھے لیکن اس وقت حلاج مہاجری مہاجری میں رکھا گیا وہاں پر حیزر کی ببا پورا پڑی تھی امید ہے کہ آپ کو اچھے سوٹ کر لیا ہوگا سمجھ لیا ہوگا اور دارے چینل کو سبسکرائب بھی کر لیا ہوگا اگر آپ نے ایسا نہیں کیا تو کورنٹ آ لیجئے اور ویڈیو کو لائک کیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آپ کو فردر ویڈیوز بھی ملتی ہیں جزائے آپ mے ڈیوز